بسم اللہ الرحمن الرحیم گا گاڑی اور ابھی میں نے اسے جی سکین ٹو پہ چیک کیا لیکن اس کے اندر کوئی کوڈ نہیں ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ہم اسے پرورس میں ڈالیں گے ساتھ ہی چیک انجن آن ہو گئی اور کوڈ بن گئے چیک انجن آپ کو نظر آ گئی ہے میٹر کے اندر ابھی میں اس کو دوبارہ سکین کر کیا تو یہ دو کوڈ آ گئے ہمارے پاس شفٹ سولو نیڈ وال نمبر وان سرکٹ اور شفٹ سولو نیڈ سرکٹ ٹو تو یہ گئر کے اندر بھی فالٹ ہو سکتا ہے لیکن کسٹمر اس گئر کو رپیر کروا چکا ہے اور رپیر کرنے کے بعد بھی سیم پرابلم ہے یہاں تو اس کا ای سی ایم حراب ہے یا اس کی وائرنگ کے اندر پرابلم ہے لیکن فرسٹ فال ہم سب سے پہلے اس کی جو ہے وائرنگ چیک کریں گے وال بارڈی کی وائرنگ انجن کی وائرنگ دیکھیں گے ای سی ایم تک کسی جگہ سے کوئی وائرنگ شارٹ تو نہیں اگر اس کی وائرنگ ٹھیک ہے تو پھر اس کا ای سی ایم ہم کو یہاں تو رپیر کروانا پڑے گا یہاں چینج کرنا پڑے گا تو اب بھی میں اس کی وائرنگ چیک کرتا ہوں چیک کرنے کے بعد پھر جیسے گاڑی کلیر ہوگی پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اسی ویڈیو کے اندر کہ اس کے اندر کیا فالٹ تھا جی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری نیو ٹیپنگ ہے یہ والپارڈی سے لے کے انجن کے کمپیوٹر تک میں نے اس کی وائرنگ ساری چیک کی ہے اور گیر کی وائرنگ چیک کی ہے والپارڈی کے گریپ کے اندر پرابلم تھی پانی کی وجہ سے وہ ہراب ہو چکا تھا اس گریپ کو رپیر کیا ہے ساری وائرنگ کمپیوٹر تک چیک کی ہے تو ابھی ہم اس کا بند کریں گے گاڑی کا اور اس کا رو ٹیسٹ کریں گے گاڑی اس ٹیم سٹارڈ ہے اور پہلے کنیشن آپ کو آپ ویڈیو کے سٹارڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہم آرائیورس میں ڈالتے تھے گاڑی کا انجن چیک آ جاتا تھا لیکن ابھی الحمدللہ انجن چیک نہیں آیا تو ابھی میں نے یہ سکینر لگا لیا ہے تو ٹیوٹا سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم اسے پاور ٹرین انجن سب سے پہلے ہم اس کا کوڈ چیک کریں گے کوئی کوڈ تو نہیں ہے اس کے اندر اس کے بعد پھر ہم اس کا رو ٹیسٹ کریں گے کیونکہ یہ پہلے یہ گاڑی گیر شفٹنگ نہیں ہو رہا تھا تو یہ ہم نے اس کا کوڈ چیک کیا بھی الحمدللہ کوئی کوڈ نہیں ہے ابھی میں اس کا ڈیٹا آن کروں گا ڈیٹا اس لئے آن کرنا ہے کیونکہ جیسے جیسے گیر چینج ہوگا میں ڈٹے میں دیکھ سکتا ہوں کہ ابھی گاڑی جو ہے کون سے گیر میں ہے پہلے گیر میں ہے دوسرے میں ہے تیسرے میں ہے تو اس طرح مجھے ہر طرح سے کنفرم ہو جائے گا کہ گیر پراپر شفٹنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ادھر ایک آپشن ہمیں ملے گی ہے نیچے جا کے یہ آگیا ایس سی ٹی گیر شفٹ پوزیشن ادھر ون آ رہا ہے جیسے جیسے ادھر ٹو تھری فور آئے گا it means گیر شفٹ کر رہا ہے تو یہ ابھی ہم انہیں اسے رائیورس میں ڈا رہا اور ابھی ہم اس کا انشاءاللہ رو ٹیسٹ کریں گے اور ابھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو ہم نے وائرنگ کا کام اس کا کیا ہے اس کے بعد گاڑی ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن رہے ہیں جی تو یہ سیکنڈ گیر آ گیا اب ڈیٹے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی تھرڈ آ گیا ادھر سے ہم لیفٹ ہو کے مین روڈ پہ جائیں گے جیسے ہم بریک دباتے ہیں تو گاڑی پھر شروع کے گیر چھوٹے گیر میں آ جاتی ہے اور ابھی ہمارے سامنے یہ مین روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس روڈ کے اوپر میں رو ٹیسٹ کروں گا اس کا تو الحمدللہ گاڑی ہماری ٹھیک ہے بھی یہ تیسرے گیر میں اگر یہ فور سپیڈ گیر ہے کرولا کا جیسے چوتھا گیر آ گیا گاری ہماری اوکے ہو چکی ہے جی یہ بھی چوتھا گیر آ گیا سارٹ کی سپیڈ کے اوپر تو الحمدللہ گاڑی یہ ٹھیک ہو گئی ہے اس کی وائرنگ کے اندر پرابلم تھا گیر اس نے ٹھیک کروایا لیکن پھر بھی گاری ٹھیک نہیں ہوئی اس کا جو مین پرابلم دی اس گاڑی میں وہ اس کے وال بڈی کا گریپ تھا جو پانی کی وجہ سے حراب ہو چکا تھا وہ ادھر سے وائرے اپس میں شارٹ تھی ٹھیک ہے آئی ہوف کہ آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا کرولا دوہزار سات مارڈل ہے یہ ٹرانسمیشن پرابلم تھی اس کے اندر اور وال بڈی کی وائرنگ کا پرابلم تھا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں یاد رکھنے والی ہیں آپ یاد رکھیں اپنا حیاء رکھیں رکھیں اپنے گھر والوں کا حیاء رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی اور اپنی فیملی کو بھی اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے محنت کریں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی تو اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ